اللہ رب العالمین نے انسانیت کو آدم اور حوہ علیہ السلام سے وجود بخشا اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہم نے ہر چیز میں سے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو تم نصیحت پکڑ سکے مرد بلا عورت اس کا وجود آزہ ہوتا ہے اور عورت بلا مرد کے پریشان رہتی ہے یہ ایک طریقہ کار ہے ایک اصول ہے ایک ذابطہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان سکون اور ترقی کی منازل تیہ کرتے ہیں انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں میاں اور بیوی کا جو معاملہ ہے وہاں بھی پائے جاتے ہیں البتہ ان کے یہاں نظم و نص کا وہ معاملہ نہیں ہے جو انسانوں کے درمیان ہے اسلام نے ان اصول کو اور ان نظم و نص کو بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ ان کے مطابق وہ چلے اسلام کا خاندانی نظام وہ بنیادی اصول جو سماج کو بہتر بنانے میں آپ کی رہنمائی کریں گے جانیے شیخ علی مدین مدنی کے ساتھ ہر منڈے رات نو بجے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ایسی طرح